الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی بعدہ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اما انکان من اصحاب الیمین فسلام لکا من اصحاب الیمین اور اگر وہ دہنے ہاتھ والوں میں سے ہے تو محبوب آپ پر سلام ہو دہنے ہاتھ والوں کی طرف سے آج ہماری سورہ الواقعہ کی آیہ مبارکہ 91 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا سامین کل گفتگو ہماری جر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے چلیدہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا مقام اور راستہ عطا فرمایا ہے تو انہیں فروح و ریحان انہیں اللہ تعالیٰ رہات اور خوشموں سے نوازے گا آج کے ہماری یہ دو مقصر سی چھوٹی چھوٹی آیات جو میں نے تلاوت کی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اصحاب الیمین کا ذکر کیا اصحاب الیمین کا درس آپ اس سے پہلے کوئی نو دس دن پہلے تفصیل سن چکے ہیں اصحاب الیمین اور اصحاب شیمال کا تو یہاں اللہ نے پھر اصحاب الیمین کا ذکر کیا اصحاب الیمین کی وضاعت میں نے وہاں کی تھی مقصر میں ارز کر دیتا ہوں اصحاب الیمین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نامع اعمال دائیں ہاتھ میں تھمائے گا اور یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی اور اللہ کے حضور انہوں نے اپنی زندگی اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزار دی اتباع رسول میں اپنی زندگی کو وقف کر ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا ہے کہ کل بروز حشر جب نامع اعمال تولہ جائے گا لوگوں کو نامع اعمال دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کا نامع اعمال چونکہ نیکیاں زیادہ ہوں گی تو اللہ ان کے دائیں ہاتھ میں نامع اعمال تھما دے گا بائیں ہاتھ والے یہ لوگ نہیں ہوں گے بائیں ہاتھ میں تو نامع اعمال جو گا وہ برائیں ہوں گے اب ان کے لئے مقام کیا ہے فرمایا اگر یہ لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں تو یہاں دو چیزیں ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ آپ پر سلام بھیجیں گے ظاہر ہے جو دہنے ہاتھ والے ہیں جن کا نامع اعمال دائیں ہاتھ میں ہے وہ سب سے پہلے تو کس کا شکر ادا کریں گے اللہ کی ذات کا کہ مولا تیرا کرم ہے تو نے رحم فرمایا تو نے قرم فرمایا تو نے ہمیں نیکی کا موقع عطا فرمایا یہ یاد رکھئے گا کوئی انسان کوشش کر سکتا ہے اور میں تو یہ کہوں گا کہ کوشش بھی من جانب اللہ ہوتی ہے یہ کوشش بھی جو ہے یہ بھی اللہ کی جانب سے ہوتی ہے یہ نہ کہیں کہ کوئی شخص مسجد میں نہیں آیا وہ نماز پڑھنے وہ نہیں آیا نہیں اللہ نے اس کو توفیق ہی نہیں دی اللہ نے اس کو توفیق ہی نہیں دی اللہ تعالی راضی ہوتا ہے تو بندہ اللہ کے گھر میں آکے نیکی کرنے کے قابل ہوتا ہے یہ رب کا کرم ہوتا ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم اپنی مرضی سے تھوڑے بیٹھے ہیں کیسے بندہ بیٹھ سکتا ہے یہ شیطان کو آپ چھوٹی طاقت سمدھیں اللہ کے مقابلے میں جو طاقت ہے اس کا نام شیطان ہے بہت مضبوط ترین اپوزیشن ہے مضبوط ترین اللہ تعالی ظاہر ہے جو اللہ کے مقابلے میں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے شیطان کو کوئی چھوٹی طاقت نہ سمجھیں بہت بڑی طاقت ہے اس کے پاس اور اس نے رب سے لی تھی اور رب نے اس کو دے دی یہی جانسنے کے لیے کہ کون ہیں جو رب کے ساتھ رہتے ہیں اور کون ہیں جو شیطان کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں اللہ نے سورہ اب بیچے اب یہ بہت پرانہ درس کو فرمایتا اِنَّ شَيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوبُ مُبِين شیطان انسان کا بڑا کھلا دشمن اس دشمن کا مقابلہ کوئی آسان تو نہیں ہے بہت مشکل ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے تو وہ ہمیں یہاں قرآن کے نور میں اور چھاؤں میں بٹھا کے بیٹھا ہے یہ صرف اس کا کرام اس کی عطاہ وگرنا نہ میں بیان کرنے کے قابل نہ سننے کے قابل ٹھیک ہے نماز ہوگی جماعت ہوگی چلیں گھروں گھریں یہ کیا ہے یہ اللہ کا کرم ہے اور اس پہ ہم سب کو شکر ادا کرنے چاہیں یا اللہ تیرا شکر ہے اب یہاں فرمایا کہ دوسری چیز وہ یہ کرتا ہے احساب الیمین اللہ کا نیک بندہ یا اللہ تیرا شکر ہے تیرا کرم اس کے بعد جو سب سے بڑی بات جو عنایت ہے وہ کیا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دلود و سلام پڑھتا تیرے حبیب کا کرم ہوا ان کی نگاہ شفقت ہوئی ان کی خاص نگاہ کرم ہوئی ان کا یہ خوبصورت حیاتِ طیبہ میرے سامنے آئی ان کا پیارا قرآن ہمارے سامنے رہا اور نبی کے وارے سلمان نے ہمیں تبلیغ کی اور اس کے بعد میں صحاب الیمین والوں میں سے ہو گیا یا اللہ تیرا بھی کرم تیرے دربار میں بھی شکر اور صلات و سلام ہو تیرے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تو یہ تفسیر ہے اور دوسری تفسیر جو مفسرین نے لکھی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت دحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کیا ہے وہ بڑی خوبصورت تفسیر ہے وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس آیت کی وضاحت پوچھی گئی تو آپ نے ساتھ قرآن کی اور آیات بھی پڑھی اور ان میں سے سورہ نحل کا درس بھی پیچھی ہو چکا ہے وہاں بھی میں نے یہ بتایا تھا دوبارہ میں بتا دے تو کافی عرصہ ہو گئے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات پڑھی قرآن پڑھا اور یہ آیات قرآن میں موجود ہیں ساری کہ اللہ تعالیٰ جو اصحابِ یمین ہیں انہیں چار مقام پر سلام پیش کرے گا اندازہ کیجئے کتنا بڑا درجہ ہے اصحابِ یمین کا کہ انہیں چار جگہ پر اللہ کی طرف سے سلام کہلایا جائے گا نمبر ایک جب موت کا وقت آئے گا تو مالک الموت آ کر سب سے پہلے اصحابِ یمین اللہ کے نیک بندے مومن کو سب سے پہلے آ کے سلام پیش کرے گا سب سے پہلے سلام پیش کرے گا تو بتائیے جب مالک الموت آ کے سلام پیش کرے گا کوئی تکلیف رہے گی باقی کچھ بھی نہیں وہ کہے گا سلام علی کا سلامون علی کا ایتوہن نفسو تیبا اے پاکیزہ جان تجھ بھی سلام ہو جب ملک الموت نے سلام دی بیج دی تو پھر خیر ہی خیر دوسرا مقام جہاں پر اصحابِ یمین کو سلام پیش کیا جائے گا فرمایا جب قبروں سے اٹھایا جائے گا اس کی حولناکی کا میں نے ایک پورا جمعہ کا خطبہ اس پر رکھا تھا کہ اتنا سخت یہ مرحلہ ہوگا کہ لوگ ننگے اٹھیں گے لیکن اتنا خوف و حراس ہوگا کہ کسی مرد عورت کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہم ننگے بدن ہیں اتنا خوف و حراس ہوگا اور ڈر اور خوف ہوگا چیخ و پکار کا عالم ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سوائے چند ایک لوگوں کے فرمایا جو اصحابِ یمین ہیں سارے لوگ بسینے میں شرابور ہوں گے اور خوف سے تھر تھرہا رہے ہوں گے فرمایا اس پریشانے کے عالم میں اصحابِ یمین کو اللہ فرمائے گا سلام انہا لئے کا تم پر سلام وہاں بھی سلامتی ہو جائے گی تیسرا مقام جب جنت میں اعلان ہو جائے گا یہ دوزکی دوزخ میں چلے جائیں یہ جنتی جنت میں چلے جائیں تو اصحابِ یمین اصحابِ جنت جب جنت میں داخل ہونے کے لئے چلیں گے تو اس دروازے پر انہیں ملائکہ استقبال کے طور پر وہاں موجود ہوں گے جو ملائکہ پروٹوکول ہے اصحابِ یمین کا وہ سارے کہیں گے جناب تم پر سلام ہو تم اللہ کی جنت میں جا رہے ہیں اور چوتھا مقام جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کی وضعت فرمائی اللہ قرآن میں فرماتا ہے فرمایا جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ملائکہ ہوریں غلمان ان کے ذریعے فرمائے گا کہ اے اصحابِ جنت مبارک ہو جس مقصد کے لئے تم نے اپنی زندگی اور جس رب کی رضا کے لئے تم نے اپنی زندگی گزاری نہ تم نے گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی نہ حالات کی نزاقتوں کو دیکھا نہ پریشانیوں کو دیکھا جیسا بھی حال رہا تم نے اپنے رب اور اللہ کے رسول سے اطاعت اور محبت کا رشتہ قائم رکھا تو فرمایا مبارک ہو تم پر سلام ہو کہ تم اللہ کی پیاری جنت میں آگئے یہ چار مقامات ہیں جہاں پر اصحابِ یمین کو اللہ کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا اب آپ اندازہ کریں کیا انسان مسلمان کون سا ایسا مسلمان ہوگا جو یہ نہ چاہے کہ اس کا رب اسے سلام پیش کر کس کی یہ خواہش نہیں مثال کے دور پہ میں یہ پوچھو کہ جناب کوئی مسلمان ہے جو اللہ کے گھر جانا چاہتا تو کون ہوگا جو کہ میں نہیں جانا چاہتا کتنی طلب ہوگی اللہ کے گھر جانا ہے اور اس کے بعد پتہ نہیں وہاں سے سلام ملے کے نہ ملے لیکن یہاں تو سلام کا قرآن نے سنا دیا خیصلہ کہ ہوگا تو کیوں نہ ہم مسلمان آج یہ تہیہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حقامات کے تابع کر دیں تاکہ موت کے وقت بھی سلامیہ ملیں عشر میں اچھتے ہوئے سلامیہ ملیں قبر سے نکلتے ہوئے سلام ہمیں دیا جائے جنت میں جاتے ہوئے سلام بیش کیا جائے اور جنت میں پہنچ کے اللہ کے سلام ہم سب کو رسیم ہو جائیں یہ ایک خوبصورت نظریہ اور کتنا بڑا مقام ہے کتنا بڑا انام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں اصحاب یمین کو عطا فرمایا ہے اور انہی عظیم لوگوں کے بارے میں رب رضی جلال نے یہ ارشاق فرمایا کہ جب یہ جنت میں جائیں گے تو یہ ایک آخری بات میں ارز کروں بڑی کمال کی ہے کمال انتہا انام ہے اللہ اللہ نے فرمایا کہ میں انہیں ایسا انام دوں گا جو سارے انامات سے بڑھ کے ہوگا اہلی جنت سے کتاب کیا جائے گا اے اہلی جنت تم خوش ہو میری جنت میں جی مولا خوش ہے کوئی کمی نہیں مولا یہاں سب کچھ ہے کوئی کمی نہیں ہے اللہ فرمایا گا پھر تمہیں اور انام دوں صحاب جنت کہیں گے یا اللہ اتنی بڑی تیری پیاری جنت اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے اتنی تیری پیاری جنت جس جنت کے بارے میں اتنا وسیع چیزیں بیان کی کہ قرآن پاک میں پیچھے آپ نے سورت و قصص میں بھی اور باقی سورت میں سنا اور آگے بھی آئے گئے انشاءاللہ سورہ و قیہ میں بھی اس کے مزید اور انوار آئیں گے تو مولا تیری جنت میں تو سب کچھ ہے کوئی کمی نہیں اللہ فرمائے گا ایک انعام رہ گیا ہے میں تمہیں وہ بھی ادا کرتا ہوں مولا وہ بھی ادا فرمائے تیری کرم نوازی ہے تیری عطا ہے اللہ فرمائے گا میں تمہیں جنت میں اپنا دیدار بھی عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ کا دیدار اندازہ کیجئے جس دیدار کے لئے اللہ کے بڑے جلیل القدر نبی اور رسول اور صاحب شریعت اور صاحب کتاب رسول کی نگاہیں ترستی رہی موسیٰ علیہ السلام حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اتنا بڑے مقام والے نبی اور رسول اتنے مقام اور درجے والے علیہ السلام اللہ نے صرف اتنا فرمایا تھا کہ نہیں میرا دیدار نہیں کر سکتا ایک تجلی ڈالوں گا اور وہ بھی پہاڑ پہ ڈالوں گا براہ راز تجلی کہاں ڈالی پہاڑ پہ ڈالی وہاں ایک درخت بتایا جاتا ہے اس درخت کو آگ لگ گئی ختم ہو گیا تجلی میں پہاڑ سیاہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام تجلی اس جو ادھر پڑی تھی اس کو بھی نہ برداش کر سکے تو قرآن فرماتا ہے فخر ساعی کا موسیٰ علیہ السلام گر پڑے بہوش ہو گئے تو اس رازات کی تجلی اصحاب یمین امت مصطفیٰ کے اصحاب یمین کو اللہ جنت میں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اصحاب یمین میں سے بنائے آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین موسیقی